سو ہلو دوستو سواقت تھی فیر سے ماینٹے کانچے میں تو میں فیر سے ہاظر ہو چکا ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تو اس ویڈیو میں میں ریویو کرنے والوں طرف مووی کو اب یہ مووی کیسا ہے اب اس میں آپ کو کون کون سے دیکھنے کو ملنے والے سٹوڑی کیسی ہے ساری چیزیں اس ویڈیو میں جاننے کو مل جائے گا اس کے بعد آپ جا کر موووی کا دیکھنے والے اور نئی دیکھنے والے ساری چیزیں مجھے بتانا اور میں آپ کو بتانے والے آپ کو دیکھنا چاہیے یا نہیں دیکھنا چاہیے سو آئے سٹارٹ کرتے ہیں بینہ دیر کیے بات کرلیں اس مووی کے بارے میں تو یہ جو مووی ایک ریمیک ہے جو کی تمیل فیلم کی ریمیک ہے جس کا نام تھا ہارک سندر اس مووی کو میں نے پہلے بھی دیکھا ہو مطلب جو اوڈیجنل مووی ہے اس کو میں نے پوری طرح سے دیکھی ہوئی ہے بہت پہلے ہی جب یہ ہندی میں آئی تھی تب اس کے بعد اس کا ریمیک کیا گیا ہے جو کی بہت جبوردست ریمیک کی گئی ہے ریمیک کی تو بھائی صاحب اسے کہتے ہیں ریمیک مطلب کوئی مووی ریمیک کرے تو ایسی مووی ریمیک کرے مطلب دیکھنے کے بعد آپ کو لگا ہے کہ ہاں اسے کہتے ہیں ریمیک ہیں اور ساتھی ساتھ اس میں جو لیڈ رول میں ہے آپ کو سنیل سٹی کے بیتر آن سٹی دیکھنے کو مل جاتے ہیں ساتھی ساتھ آپ کو فیمل لیڈ رول میں آپ کو تارہ سو تاریا دیکھنے کو مل جاتی ہے اس مووی کے اندر جو کہ بہت ہی ویترین کام کیا ہے اس بندے کی پہلی مووی ہے اور آپ کو دیکھنے پر لگے گا نہیں کہ اس بندے کی یہ پہلے مووی ہے ایسا لگے گا کہ یہ بندہ مطلب بہت ہی پہلے سے کئی ساری موویز کر سکا ہے ایک دم وہ کہتے ہیں کہ یار ایکسپٹ ہے آپ کو لگے گا کہ ہاں اس بندے نے بہت سارے مووی کیو ہے یہ پہلی موویز کی نہیں ہے اتنی جبردست ایکٹنگ اس کا فیکس ریکشن ڈائلوگ ڈیلیوڈی سے لے کر کے ہر ایک چیچ بہت ہی جبردست ہے بھائی فلب مطلب ہی سے کہتے ہیں لانچنگ اور اسے کہتے ہیں ری میکنگ بہت ہی جبردست اس کو لانچ کیا گیا تو کارنی پہلے سے ہی جبردست تھی اور ری میکنگ اس کو کیا گیا ہے ہندی میں تو بہت ہی جبردست کی گئی ہے ساتھی ساتھ ہم جدی ہم بات کرلی اس میں کئی سارے بڑھے ایکٹر بھی اس کے ساتھ ساتھ جس میں آپ کو دیکھنے میں سالب سکلہ دیکھنے کو مل جاتا ہے اس مووی میں کمود مشرا کے ساتھ ساتھ راجس کھیڑا بھی آپ کو اس مووی میں دیکھنے کو مل جائیں گے جو کی پہلے سے بہت بڑے کلاکار ہے اور ان لوگوں نے بہت جبردست کام کی ہے جس کے وجہ سے مووی اور بھی باری ہو جاتی ہے دو گھنٹے چھے مینٹ کے مووی میں آپ کہیں پر بھی تھوڑا سا بھی آپ ووڑ فیل نہیں کرنے والے ہو ہاں مطلب کہ یہ فرس ٹاپ میں تھوڑا سا ایک جگہ پہ تھوڑا سا لگے گا کہ تھوڑا سا ڈاؤن چل رہا ہے لیکن جیسے ہی ٹوست آتی ہے اس کے اندر آپ کو مطلب کہ ایک دم ہولتے ہیں روکیٹ کے تر اوڑ جاتی ہے وہاں سے آپ کو تھوڑا سا بھی ووڑ فیل نہیں ہوگا وہاں سے مووی مطلب ایک جبردست ہو جاتی ہے مووی کو میں نے پہلے بھی دیکھا تو مجھے اس کا کلائمکس اتنا زیادہ نہیں لگا کیونکہ اس کا اوڑیجنال میں نے دیکھا ہوا ہے جیسے آپ نے اوڑیجنال مووی دیکھے تو وہ آپ کو لگے مطلب کہ آپ کو تو کہانی سٹوڑی پتا چلی جگہ اس کے بعد یہ ہونے والے اگر نہیں دیکھا ہے تو آپ کو پکا اس بار ملنے والے بھائی صاحب مطلب بہت ہی جبردست میں ہم جدی بات کریں گانے کی تو گانے آپ نے کئی سارے سونے ہیں جو کہ ہٹ ہے اور ساتھ ہی ساتھ ڈائیلوگ ڈیلیوڑی جبردست ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو میوزک دیا گیا یہ بھی اور مطلب اس چیز کو اور بھی جبردست بنا دیتا ہے اس میں جو میوزک دی گئی ہے اور ٹائم ہر ایک چیز کے فیس ریاکشن اس میں جو ایکٹر ہے مطلب کہ جو آنس اٹھ کی فیس ریاکشن ہے بہت ہی جبردست ہے بھائی جو ایکٹنگ کی ہے بھائی صاحب یعنی جو اس کا فیس ریاکشن اسے لگے گا نہیں کہ یہ بندے کی پہلے موووی ہے جو بھی آپ ٹکٹ پر خرچ کرو گے نا لگے گا نہیں یہاں میں نے غلط جگہ پر خرچ کیا ہے لگے گا کہ بھائی پیسہ وصول ہے فل فیسہ وصول موووی ہے سو جا کر کے آپ جرور دیکھیں میں دینے والوں اس موووی کو دھروفن 5 سٹار اور بات کریں سو جا کر کے اس موووی کو دیکھیں بھائی جرور دیکھیں آپ کو تھوڑا سا بھی مطلب اور فیل نہیں ہوگی آپ کے جو پوری کے پوری جو پیسہ وصول ہو جائے گی اس مووووی کے دو گھنے کے بعد تو ویڈیو کیسا لگا مجھے بتائیں کہ جرور پہلے بارہ ہیں شانل پر تو سبسکرائب جرور کریں بھی لگا پریس کر کے آل سے لیٹ کریں تاکہ جب بھی انہیں ویڈیو ڈیٹرل سو نوڈ بکزن آپ کو سب سے پہلے مل سکیں ملتے نیکس ویڈیو میں آج اور ابھی کے لیے نئے بھائی جہن ٹکیہ